آج ہم بات کریں گے آپ کے جگر کی خرابیوں سے مطلق آپ کے جگر کہیں آپ کو دھوکھا تو نہیں دے رہا ارے صاحب آپ تو ناراضی ہوگے ہم آپ کے اس جگر کی بات تو نہیں کرنے لگے ہم تو آپ کے اس جگر کی بات کرنے لگے ہیں جو انسانی جسم کے اندر پیٹ کے دانی طرف پسکیوں کے نیچے واقع ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کا جگر کیا خرابیاں پیدا کر رہا ہے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اسلام فہیم ہے نیشنل ہمپیتھک میڈیکل کالیج ڈاولپنڈی سے میں نے انیس سو پچانمے میں ڈی ایچ ایم ایس کیا اور اس وقت سے آج تک آوان ہمپیتھک کلینک کو ہارٹ وڈ فتح جن پر مختلف امراض کے شکار مریضوں علاج معالجے میں کوش آؤں ناظرین آج ہم بات کریں گے جگر کے مختلف امراض ہیپٹائیٹس کی اقسام اور یرکان سے متعلق مریض کو ایک نظر دیکھنے سے زبردست پیلاہٹ کا تاثر ملتا ہے اور اس کی بنیادی بجاہ خون میں کیمیائی مادے بیلورومن کی زیادتی ہوتی ہے اور یرکان میں جلد آنکھوں کے سفید حصے اور جسم میں مختلف چلیوں کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یرکان کو پیلیا کا نام بھی دیا جاتا ہے یرکان کی مختلف اقسام اے بی سی ڈی اور ای ہیں اور یہ بیماری ایک وائرس کے مختلف قسموں سے ہوتی ہے جنہیں وائرس اے بی سی ڈی اور ای کے نام دیے گئے ہیں وائرس کی بی اور سی اقسام سے ہونے والی بیماری زیادہ خطرناک اور عام ہے یرکان کی تمام اقسام کی علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں ابتدائی طور پر حلکہ بخار من کا ذائقہ تبدیل ہونا پھوک کا نہ لگنا اور پیٹ میں حلکہ درد ہونا اس کی علامات میں شامل ہیں تین چار دن بعد بخار کی شدت بڑھ جاتی ہے آنکھوں کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے پشاب گہرہ پیلا اور زرد ہو جاتا ہے پھوک بل کر ختم ہو جاتی ہے بار بار متلی اور کی شکایت ہوتی ہے جگر اور تلی دونوں بڑھ جاتے ہیں اور بہت کیسز میں مریض کے ٹانسلز بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد علامات ختم ہونا شروع جاتی ہیں مگر پیلا ہٹ ہفتہ بھر سے دس دنوں تک قائم رہ سکتی ہے اس دوران مریض بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے جس وجہ سے مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے بیماری کی تشخیص اگر کسی مریض میں خان کردہ علامات ظاہر ہوں تو ضروری ہے کہ فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے بیماری کی تشخیص خون کا ٹیسٹ کروا کے کی جاتی ہے جس میں جگر کے افحال اور خون میں بلورو بین اور ایل ٹی وغیرہ کی مقدار کو چکے جاتا ہے اس ٹیسٹ کو لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں ہیپٹائٹس کی وجوہات اور پھیلاؤ پھرزان صحت کے اصولوں سے لاعلمی پانی اور سیورج کا ناکس انتظام پینے کے ساف پانی کی ادم فرہمی انتقال خون کیلئے مناسب ٹیسٹوں کے فقدان کی وجہ سے جگر کی بیماری ہوتی بھی ہے اور پھیلتی بھی ہے بیماری کی جراسیم مریض کے پاہانے اور اس کے پیشاب کے رستے خارج ہوتے ہیں اور پانی کے اندر شامل ہو کر صحت مندوگوں میں بیماری کے پھیلنے کا باعث بنتے ہیں شہروں کے اندر اکسس سیورج اور پانی پینے کے پانی کی لائنز آپس میں مل جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی گھروں کے اندر جاتا ہے اور لوگ اس پانی کو پین کر بیماری کا شکار ہوتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریض کے لیے بھی اور گھر کے باقی افراد کے لیے بھی پینے کے سہر پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ارکان کے علاج میں سب سے اہم بات مکمل احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنا ہے تاکہ ایک تو بیماری زیادہ خطرناک صورت حال اختیار نہ کرے دوسرے یہ صحت مند لوگوں تک نہ پہنچ پائے ارکان کے علاج کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہے مریض کا آرام ارکان کے مریض کے لیے آرام بہت زیادہ ضروری ہے مریض کو کھلے ہوادار کمرے میں رکھا جائے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا موقع دیا جائے اگر طبیعت اجازت دے تو تھوڑا بہت چلا بھی جا سکتا ہے لیکن زیادہ چلنے پھرنے سے مریض بہت جل تھکن کا شکار ہو سکتا ہے جس سے بیمار جگر پر مزید بوجھ پڑھ سکتا ہے مریض کی غزہ ارکان کی بیماری میں بھوک کم لگتی ہے اس دوران زیادہ سکیل اور مرغن گزائیں تو ویسے بھی کھانے کو دل نہیں کرتا ارکان کی بیماری میں پروٹین والی گزاز سے تو بلکل پرہیز کرنا چاہیے مریض کو سبزیاں عبال کر بغیر گھی کے کھانی چاہیے کیونکہ زیادہ گھی کا استعمال بھی خطرناک ہو سکتا ہے اس حالت میں لیکویڈ اشیاں مثلا فریش جوس کچھی لسی گلیکسوز ڈی وغیرہ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں سبز پتوں والی تازہ سبزیاں اور پھل مقصرت استعمال کریں نمبر تین ہے دواؤں کو استعمال ارکان کی بیماری میں دواؤں کے استعمال کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر کے مشورے کے علاوہ محض سنی سنا یا دویات یا ٹوٹکوں کے استعمال جگر کے لیے کسی بھی پیچیدگی کا باعث بن سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کالے ارکان کی جسے عرف عام میں ہپٹائٹس کہا جاتا ہے اور جس کی پانچ اقسام ہیں ان میں سے دو اقسام بی اور سی کے نام تو ہم روزانہ سنتے ہی رہتے ہیں ناظرین ہپٹائٹس ایک تیزی سے بڑھنے والا مرض ہے اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت اہم اور ضروری ہے ہپٹائٹس جو ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے جگر کی سوزش کا باعث بنتا ہے ناظرین ہمارا جگر ہمارے جسم میں ایک فلٹر کی حصیت رکھتا ہے سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عام حالات میں ہمارا جگر خون سے گندے مواد کو چھلنی کی طرح چھان لیتا ہے لیکن ہپٹائٹس میں ایک عام بری طرح متاثر ہوتا ہے ہپٹائٹس اے ہپٹائٹس اے کے پھیلاؤ میں ہمارے فضلے سے آلودہ پانی اور خوراک اور آس پروس میں اس دیماری کے موجودگی اور جنسی تعلق اس کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ ہیں اس کی علامات میں تیز بخار کا ہونا تھکاوٹ کمزوری آنکھ اور جلد کا پیلاپن متلی اور کیانا اور سال کا ہونا اس کی اہم علامات ہیں یہ عامات ہپٹائٹس کی تمام اقسام میں تقریباً ایک جیسی ہی پائی جاتی ہیں ہپٹائٹس بی کے زیادہ تر مریضوں میں کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں ہوتی اور وہ خود کو بیمار محسوس نہیں کرتے ہپٹائٹس بی کے بارے میں معلوم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ خون کا ٹیسٹ کروایا جائے ہپٹائٹس بی کے مریض کی مرض میں شدت اختیار ہوتی ہے تو پھر الٹی بخار کھانے کی خواہش کا ختم ہونا گہرے رنگ کا پشاب اور جگر میں درد اور جوڑوں میں درد جلد اور آنکھوں کی رنگت کا پیلا ہو جانا جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں ہپٹائٹس بی کا مریض ہپٹائٹس کا کیریئر ہوتا ہے یعنی وہ ہر وقت بیماری کو اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے اور اس کے جسم سے خارج ہونے والے مواد مریض کے دھوک اس کے خون یا پھر اس کے ساتھ جنسی تعلق کے ساتھ پھیلتا ہے مثال کے طور پر متصلہ مزید سے جنسی تعلق استعمال شدہ نیڈلز اور سونگ کا استعمال پیدائش کے دوران وائرس سے متصلہ آلات کا استعمال ہپٹائٹس بی کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں ہپٹائٹس بی کا وائرس جگر کی کھلیوں میں داخل ہو کر جگر کو بیمار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جگر کو نقصان ہوتا ہے زیادہ تر بالک افراد میں جسم ہپٹائٹس بی لگنے کے بعد چھ ماہ کے اندر اس سے نجات آسل کر لیتا ہے اور دوبارہ نہیں ہو سکتا لیکن چھوٹے بچوں اور کچھ بالک افراد میں بہت اوقات جسم اس سے نہیں لڑ پاتا ہپٹائٹس بی جسم میں زندگی بھر کے لیے رہتا ہے اس سے دائمی ہپٹائٹس بی کہا جاتا ہے اور یہ جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو لیور سیروسز کا باعث بن کر جگر کے کینسر کا وجب بھی بن سکتا ہے ناظرین مناسب علاج سے جگر کو پہنچنے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے اور جگر کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے ہپٹائٹس بی کے مریض کو لازمان اپنے ڈاکٹر کو اوہر چھے سے بارہ ماہ کے بعد دکھانا چاہیے چاہے آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہپٹائٹس بی کی وجہ سے آپ خود کو بیمار محسوس نہیں کرتے اگر آپ خود کو بیمار محسوس کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کے جگر کو پہلے ہی نقصان ہو چکا ہوتا ہے خون کی ٹسٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر آپ کے لیے ایک فائیبرو سکین بھی تجویز کر سکتا ہے فائیبرو سکین جگر کا ایک ٹیسٹ ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا جگر کو کتنا نقصان ہوا ہے ہپٹائٹس بی لیور سیروسس کا باحث تو نہیں بن رہا اس ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر پھر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا آپ کو دیات لینے کی ضرورت ہے یا آپ کو جگر کے کلینک پر جانا چاہیے جہاں ایک سپیشلیس ڈاکٹر آپ کے لیے اراج تجویز کرے گا ہپٹائٹس سی ہپٹائٹس سی بزریہ خون جیسا کہ استعمال شدہ بلیڈز اور سرینجز کا دوبارہ استعمال ہیلتھ کے شعبے سے متعلق لوگوں میں سوئی کا چپ جانا اور ہپٹائٹس سی کے مرز میں مبتلا حاملہ خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش کی صورت میں پھیلتا ہے ہپٹائٹس ڈی کا پھیلاؤ بھی ہپٹائٹس اے بی اور سی کی طرح خون کے ذریعے ہی ہوتا ہے ہپٹائٹس بی کے مرز کا شکار افراد کو ہی اپنی زد میں لیتا ہے مثال کے طور پر دوران پیدائش بچے میں منتقلی استعمال شدہ انجیکشن اور سرینجز کا دوبارہ استعمال اور ہیلتھ کے شعبے سے متعلق لوگوں میں سوئی کا چپ جانا اس کے پھیلاؤ کا باحث منتا ہے اس کی علامات میں پیٹ کا در تھکاوٹ آنکھوں جلد کا پیلا ہو جانا شامل ہیں اس کی تشکیص بھی بزریہ ٹیسٹ ہی ممکن ہے ہپٹائٹس ای ہپٹائٹس ای بھی ہپٹائٹس اے کی طرح انسانی فضلہ سے آلودہ پانی اور خوراک کا استعمال کرنے سے پھیلتا ہے اور اس کی علامات بھی بلکل ہپٹائٹس اے والی ہی ہوتی ہیں اور اس کی تشکیص بھی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے ناظرین ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی دس فیصد آبادی ہپٹائٹس کا شکار ہے چن میں سے زیادہ تر کو ہپٹائٹس بی اور سی ہے جو ایک جان لیوہ مرز ہے پاکستان میں ہپٹائٹس اے تو گندے پانی پینے اور ناکس خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن بی اور سی ہونے کے زیادہ تر وجوہات انتقال خون اور انجیکشن کے لیے ایک ہی سرنگ کا باہ باہ استعمال اور گاؤں کے اس حجام کے اس طرح کی دھار ہے جو ایک ہی بلڈ سے پورے گاؤں کے لوگوں کی شیف بناتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ آتائی ڈاکٹروں اور دندان ساز بھی اس بیماری کے پھیلاؤں کا ذمہ دار ہیں جو اپنے آلات کو جناسیم سے پاک نہیں رکھتے ہپٹائٹس کے علاج ہپٹائٹس کے مریض کو مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جگر کام کے دباؤں سے متاثر رہو سافتانی کے بقصت استعمال کیا جائے سبزیوں اور فریش جوسز کا استعمال مریض کی جلد سے تیابی میں محاون ثابت ہوتا ہے ناظرین ہمپیتھک طریقے علاج میں ہپٹائٹس کے مریضوں کے لیے ان کی علامات کے مطابق عدویات تجویز کی جاتی ہیں ہمپیتھک طریقہ علاج میں کسی بھی مرض کے نام پر دوائیں نہیں دی جاتی بلکہ مریض کی کیفیت اس کی علامات اور کی سمٹمز کے مطابق آپ کا ہمپیتھک ڈاکٹر آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے اس سلسلے میں چیریڈونیم کارڈس مریانا لائکوپوڈیم نیٹرم سلفیوریکم فیلٹوری برائیونیا بیلاڈونا تھوجا فاسفورس آرسینیکم البم لیپٹینڈرا ایپوسائنم اور دیگر کئی اکدبیات مرض کی نوہیت اور مریض کی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پہلی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی کمرس کی ذریعے اپنے ارائے کا اظہار کیجئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ